امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل، یوکرین اور تائیوان کی امداد سے متعلق بل پر دستخط کر دیے امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل اور یوکرین کو ہتیاروں کی فراہمی آج سے شروع ہو جائے گی بل کی منظوری عالمی عمد کے لیے بہت ضروری ہے امریکی سانٹ نے یوکرین کے لیے 60.8 ارب ڈالر کا بل منظور کیا تھا اسرائیلی امداد کے لیے 26.4 ارب اور تائیوان کے لیے 8 ارب ڈالر کا بل منظور کیا گیا تھا صدر بائیڈن نے امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کے بل پر بھی دستخط کر دیے روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پینٹرگان نے ٹیکنیکل میزائل یوکرین منتقل کر دیے ہیں تابعیل فاصلے تک مار کرنے والے ٹیکنیکل ہتیار اسی ماہ یوکرین منتقل کیے گئے ہیں ایٹی ایسی ایمیس میزائل یوکرین کو امدادی پیکج کا حصہ ہے روسی وزارت دفاع نے تین ٹیکنیکل میزائل پچھلے ہفتے روکنے کا دعویٰ کیا تھا